موسیقی 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 یہ غریب عوام کے لیے محنت کرتی ہے چاہے کسی طرح کے بھی آلہ ملک میں اس جمہوریت کی بالی کے لیے محترمہ بنظیر ہونے کو دیتی ہے ہمیشہ آمروں کے غلاب کیپس پارڈی ڈھٹ کے لڑی ہے اٹھارہ اکٹوبر کا سانہ آپ دیکھ لیں کہ اٹھارہ اکٹوبر کو کیا ہوا اٹھارہ اکٹوبر میں محترمہ بنظیر ہوتوں کو جلاوہ تنگ دی اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ پاکستان نہیں آئے ہماری حالہ قیادت میں جا کے دبائی میں کہا کہ آپ نہیں آئے آپ کو اتھرے ہیں اس نے کہا اس ملک کا پاکستان کا غریب پر جانے اس وئے پاکستان کا آری پریشان ہے اس وئے ملک کا تعلیبلم پریشان ہے پر وہ اٹھارہ اکٹوبر کو جب وہ پاکستان کی سرگوی کناچی ائرکوٹ پر اپنا قدم رکھتی ہے تو لاکھوں لوگ اس کا استقبال کرتی ہے اور آپ دیکھو جب جہاز سے اتر رہی ہے اس کے آنکھوں میں آنسوں تھے وہ عوام کے لیے اس نے اپنے آنسوں کی ہے اس نے اپنی جان کی قربان ہی تھی اس نے اپنی جان کی قربان ہی تھی اس نے ایک کے باہو جو آپ دے گئے سانہ اکارسات میں جو لما کا ہوا ہوتی میں ایک سو پچھلتر ہمارے کارکن شہیں جو میں چھے سو پہ قریب تھا اور دوسرے دن جو نہ وہ ایک بہتر تھی عورت عورت جو نہ نازک ہوتی ہے لیکن اس کے کون میں جو جو رگوں میں ہے اس نے ذلقہ لکھتا دوسرے دن جو نہ وہ جناس کل جو زخمی تھے ان کی آیادت کی پھر لیاری میں آئی تو ہم ان کے ساتھ تھے جو شہید ہوئے تھے ہمارے نوجوان ان کے گھروں پر تازیت کی اس طرح جو نہ محترمہ بیندیس دن کو پھر آکر ستائی دسمبر کو تارکب کر کے ہم سے جو نہ چھیلا گیا ایک بہت بڑی قیادت جو پاکستان کو چلانے کے لیے آئی تھی پاکستان کو ترکی دینے کے لیے آئی تھی وہ ہم سے چلی گئی آپ دیکھیں اب اس کا مشن کیوں بلاول بٹو کا پتیس سال کا نوجوان ہو لے کر چل رہے ہم اس کے پیچھے جا لیں ہم بلاول بٹو کے قدم پا قدم ساتھ رہیں گے کیونکہ بلاول بٹو کا مشن بنظیر کا مشن ہے بلاول بٹو کا مشن ذلقہ علی بٹو کا مشن ہم نظریادی لوگ ہیں بلاول مل بٹو کا ہم ساتھ دے کر اس ملک سے غربت قدم کریں گے اس ملک کو ترکی دیں گے اس ملک میں جو دیشت گردی ہو رہی ہے اس کو ہم قدم کریں گے پاکستان زند آباد پاکستان فائند آباد سر پانچسان بیپرس پارٹی اپنی عوامی طابق دیکھانے کے حجاری اتحادہ تاریخ مدارہ قائد پر اس کے بارے میں کیا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پانچسان بیپرس پارٹی اپنی عوام کی پارٹی اپنی عوام کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرے ہوئے اسی پارٹی ہے جو صحیح حقیقی معنوں نے عوام کی تلزمانی کر سکتے ہیں ابھی جو جدو جہدے جو 18 اکٹیوبر کا جو ماکیاں وہ اپس کے بارے میں سے لیکن اس وقت جو مطلب ہے پی ڈی ایم پر پروگرام ہوئے اس میں حقیقی طور پر اس مقصد کے لیے کہ کراچی پر پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنے سیلیکٹڈ اپنے پسند لوگوں کو یہ کیا دے جس کے پیچھے عوام نہیں ہوتے جو عوام کے اصل نمائندے نہیں ہیں حقیقی نمائندے نہیں ہیں اس لیے اس لیے یہ اجتماع ہو رہا ہے کہ یہاں پاکستان کے امپر جو ہے جو بھی حکومت ہو وہ عوام کی حکومت ہو اصل عوامی حقیقی جمہوریت ہو اس کیلئے جلدو جہد کی جاری ہے اسی کیلئے جو ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیوپس پارٹی جو ہے وہ عوام کی حکومت ہے اور انشاءاللہ ایک برکور اور بڑا جلسہ ہوگا اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جلسہ کلی ہوا تھا کیونکہ اس وقت جنوں سے جوشتہ دارا رہے ہیں پی اے سیپ کے پیپل لیون کے لوگوں کے اور یوت کے اور مدروں کے اس طرح پروگرام ہو رہے ہیں اور چوٹے چوٹے پروگرام بڑے بڑے جلسوں کی صورت اختیار کر رہے ہیں اس طرح سے ہم نے کارڈر میٹنگز کی داروں کے اندر اور جس طرح سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جوش اور بلبلہ ہے تو عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کی متقل نمائن دے جو ہے ایوانوں میں اور ان کی کوئی سلیکٹڈ جو ہے آہندہ مسلط نہ ہو سر پہلے بھی اے دول پڑھ لے وہ حکومت بقی گراتی چاہیے ہیں بات یہ ہے کہ حکومت گرانے کا ہمارا مقصد نہیں ہے مطلب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے کارڈر کی حیثیت سے کہ اصل مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی حکومت کو گرانے جا رہے ہیں اصل مقصد یہ کہ یہاں پہ جو بھی لوگ حکومت کریں وہ عوام کے حقیقے نمائن دے ہو سلیکٹڈ جو لوگوں کے کٹ پتلیاں جو ہے نا وہ اپنے پیش کر کے اور دوریاں لانے والے جو ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلیاں نہیں لے کر آئیں ہم جو ہے عوام کے جو جن لوگوں کو عوام منتخب کریں وہ لوگ حکومت کریں صرف یہ زندہ جہر ہے ہمارے جو سور مجھاتے ہیں کہ بلوس پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں یا بلوم کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ اس لئے ہو رہے کہ کیا اس ملک کے اندر جو ہے کہ صرف یہ ہی دو لوگ جو ہے اس کے سر قرآن گرفت ہے اگر یہ ایک روس دا بورڈ ہوتا تو پھر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوتی لیکن ہمیں اس کے اندر جو ہے شب و شبہ تب نظر آتا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے تب شکایت ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک مطلب ہے کہ وہ عوامی سوائندوں کو تارگیٹ کرنا ہے اگر یہ کروس دا بورڈ کرتے جردینوں کو پکڑتے ججوں کو پکڑتے یہ دوسرے سیاستدانوں کو بھی جنوڑے جو ہے ہر مکر کو بھی جمبوری رکومت و اس ملک کے اندر جو ہے سر پاکستان کی جو کانون ہے وہ سریف اور سریف یا مسلم لیگ مون اور پاکستان پیپرس پائٹی کے لئے بنا ہے یہ تمام ذریق اور امیر کے برابر ہے اصل بات تو یہی ہے نا کہ جو ادارے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے بکا ہے اپنا کے بار ادا کریں آج آپ دیکھیں کہ آج جو ہے آپ کے تمام دیانا بزنس میں پاملہ دیش شیفت ہوتا جاتا آج یہ آپ کے دیانا مندبے کے معیشت کی جانا ہے یہ اسی وجہ سے کہ کچھ لوگ دیانا اپنے برزی مسلط کرتے ہیں مطلب ہے حقیقی اوان وہ صرف مندبے کے بیانات لیتاک ہیں انہوں نے جو ہے اپنے پارٹی کے اندر کوئی وہ نہیں ہے اپنے پارٹی کے اندر کوئی انساف نہیں کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کرکٹ نے یہ کافتان تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ صحیح پسر میں اتنا چاکلہ دیا اس کو اس سے بکھان دیا اس نے جو ہے وہ جو پوت ہو گیا اپنا اچھا سا نام میں خاصے مومر کو اس نے جو ہے میں تجھے نہیں سمجھتا نا ہم نے کبھی جو ہے امران سے کبھی توقع رکھی ہے کہ وہ انساف کی بات کر رہے گا اس نے نام انہوں نے انساف رکھ گیا تو اس پر بابندی مورڈاکو جو پروے دلائی ہے آج اس پروے دلائی کہ اس نے دیمات ہے اور سپیکر بنایا ہوا اس طریقے سے جتنے بھی لوگ گئے ہیں تو یہ لوگ تو تل پیپس پارٹی میں تھے اس سے پرس ہو جو ہے مسلم لیگ میں تھے آج وہ اس کے اندر تو وہ چھوڑڈاکو تو اگر جس کو تم کہتے تھے وہ تو تو اس کے ان کے حرد دیر جمع ہے تو ان لوگوں کے خلاب اس نے کیا کروائی تھی اگر ان کے خلاب کریں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ واقعی انساب ہے یا یہ واقعی کرپشن تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن تھی بھی تو اس وجہ سے انہوں نے خود متعنازہ بنا دیا کہ یہ اکراس دی بورٹ سب کی خلاب نہیں کرنا یہ چون چون کے جوے وہ گر ہیں یہ جوے ان لوگوں پانے نہیں دینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں نے اس برندین کو فتح بھی کہ ہم نے بزور کے ذریعے میں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کو دبانا چاہتے ہیں اصل ہو جائے کہ انصاف اور قانون میں اس میں اعلیت ناپید ہے وہ اگر ہے بھی تو بہت کام ہے سر صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قانون سب کے لئے برابر ہے لیکن کاربائی جو ہے یا تو مسلم بھی ان کے کارپنانوں پر ہوتی ہے یا تو پاکستان پیپس پارٹی کے کارپنان یا عدداروں پر ہوتی ہے اور دوسری پارٹیز بھی ہے ان کے اوپر کہا اپنا کارپنان برابر ان کے لئے نہیں ہے انصاف ہوئے کہ وہ نظر آئے لوگوں کو انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے سر انہوں نے ہاتھ میں صرف کرپشن کی شیٹ پکڑی ہوئی ہے یا سیاسی لوگوں نے کرپشن کی بھی ہے جس پہ کوئی مسلم بھی موم نے یا پاکستان پارٹی نے جن کو پاکستان کے الزامت بڑھائے جارے ہیں یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں اس کے اوپر سے زرہ پردہ ٹائم ہے اصل میں پارٹی ہے کہ ہمارے ضرور پر ہوتی ہے کہ میں صحیح ہاتھ کروں پورا معاشرہ ہی ہمارے پر گڑا ہوا ہے ہمارے پر ہر جگہ پر ہوتے ہو رہا ہے ایسی بات ہے کہ میں اس سے انکار کروں گے بلکل ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن پارٹی ہے وہ سب اسی لئے اسی ایک نکتے پر اکٹھے ہیں کہ جو آج آپ دیکھیں تو سیاسی لوگ جو ہے وہ مانتبی کے جو چار ریڈر ہیں وہ عدالتوں کی چکر کاٹ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جہاز ہو رہا ہے بڑی بڑی جو ہے نوم کے کوٹی ہیں بڑے بڑے جو ہے نوم کے مہل ہیں وہ لوگوں کوئی اعتصار نہیں ہے آپ دیکھیں تو جردینوں کا جو ہے کہ بڑے بڑے سکینڈل آگے ہیں لیکن وہ ہی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہاں بے جو صرف سیاہ سکدان کو مکر کیا جا رہے ہیں انہوں کو چکر کاٹوائے جا رہے ہیں جیسے تمام پارٹی ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ اپنا پرائیم بینیسٹر افران کھان ساکھ سے نہیں ہے کسی دوسرے سے سب اس سے آگا کریں گے تو دوسرا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مقابلہ جو ہے وہ قصے ہیں اور اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مقابلہ قصے ہیں تو اس کا ایکسپلیریشن لے کے میرا خیال ہے کہ ہم وہی جو ہے بہت زیادہ کلیریٹی نہیں پیدا ہے اس کو ہم عوام کے شعور پر شعور دیں عوام اس ملک کے بہترین فیصلہ کرنے والے عوام سے زیادہ بادشعور کوئی نہیں ہوتا ہے غریبوں سے محنت کشوں سے زیادہ بادشعور اور ان کی صلاحیت کا مقابلہ کوئی طبقہ نہیں کر سکتا اس ملکہ عوام جانتے ہیں کہ پچھلے بہتر تیتر سال کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے وہ جمہوریت پر حملوں کی تاریخ ہے وہ پارلیمان پر حملوں کی تاریخ ہے وہ غیر آئینی طریقے پر اقتدار کے حصول کی تاریخ ہے اور پھر آج اگر کہتے کچھ قوتیں ہیں اگر وہ سامنے سے آکے نہیں اکرانی کر رہی ہیں تو بہر کے ہم انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ کسی طرح سے بھی مینیز کر کے اس پارٹی کو لے آئیں یا اس قائد کو لے آئیں کہ جو ان کی بولی بولتا ہو میں نے یہاں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج کی جو لگائی ہے وہ لگائی ہم زیادہ کلیرٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں آج کی لگائی جو ہے وہ حقیقی جمہوریت کی لگائی ہے اس ملک کے عوام کو حقیقی اور خالص جمہوریت چاہیے اور یہی اس ملک کے مفاد میں ہیں یہی سارے اداروں کے مفاد میں ہیں یہی ساری قوتوں کے مفاد میں ہیں تمام محبے وطن طاقتوں محبے وطن اداروں کے مفاد میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے تمام ادارے جن کا قدل شیویلین ہو یا نان شیویلین سب ہی محبت وطن ہیں لیکن ہر ایک کے سوچنے کا انداز تو ہے مختلف ہے ہم نے سمجھتے ہیں اور یہی سوچ جو ہے پریویل کرے گی اور یہی سوچ پوری دنیا میں ہے کہ وہی ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں جو عوامی آرہ کے مطابق اپنا راستہ آگے بناتی ہیں پاکستان کی ریاست بھی یہ بورانوں سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے پارلیمان توڑی گئی ہیں غیر آئینی راستے جو ہے وہ آہ بنا کے اقتدار پر یہ ختم ہوگا ہے سلسلہ یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا بہتر تیرہ بہتر چیتر سال بہت ہیں میرے خالق اب لگائی جو ہے وہی صحیح طرف پہ جا رہی ہے جہاں کوئی اور نہیں جیتے گا مگر عوام جیتے گا اٹھارہ اکتوبر کے جلسے میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صبحوں کے حکوم پہ آہ نہ کریں آہ دخلنگا نہیں ان پہ حملہ آپ نہ کریں اب یہ جزیروں کا مسئلہ آپ نے خدا کر دیا کہ دو جو ہمارے جزائر ہیں جن کا کراچی سن سے جن کا سن سے تعلق ہے سن کے حدود میں کراچی سن کا حصہ ہے کراچی سن کا دل ہے یہ سن جو کراچی ایک ہے تو یہ جو جزائر کا مسئلہ ہے اس پہ ہوا آپ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے آئین کے خلاف کام کیا ہے صدادتی آرڈینس جو آپ نے نافذ کیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے اب آپ اس کیس کو بھی لڑیں گے اور اس کو بھی جیتیں گے اسی سندر سے 18 اکٹوبر کے جلسہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو جمہوریت کے ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی ہے اس وقت ختم ہوگی جب اس ملک پہ حقیقی جمہوریت پہنے گی سر آپ کراچی کے اندر جو عوامی طاقت دکھانا جا رہے ہیں 18 تاریخ کو تو آپ نے کراچی کے عوام کا دل میں اتنا جیتی ہے کہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ چھوڑے گی اور یہ کراچی کے عوام نوجوان ہیں اور آپ اس سے بہتر غالباً تتہیہ کر سکے گی کراچی کو بہت زخم لگائے گے لیکن یہ پیپل پارٹی نے زخم نہیں لگائے ہیں جو قوتیں تیس پہتری سال تک کراچی پہ قابض رہی ہیں جن کے بغیر پتہ کراچی میں نہیں ہلتا تھا ایک ایک دن میں پچیس پچیس تیس چیس لاشے جو ہے بدقسمت لوگوں بھی لوگوں کو تہای پہ ملتی تھی بوری بڑھ لاش جو ہے آرہا اپنی ڈے ہو گیا تھا ہفتے 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 اور دس دن کی ہتالے کی جاتی تھی تو کراچی کی لوگ گوران سے گزرے ہیں کراچی کے لوگ اب آ رہے ہیں اب وہ آنکھ جو ہے اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں آداد فیضہ میں وہ آنکھ کھوڑ رہے ہیں اب وہ فیصلے کا نہیں ہے دیکھیں ایک دن میں عوام کا mind change نہیں ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے آدمی دیکھتا ہے ٹھیک ہے آج کراچی کے مسائل بہت ہیں ہمارا سیکٹر تباہ ہو گیا ہے ہمیں ایک ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم حاصل نہیں ہے بیرودگاری بیت آشا ہے بہنگا ہے لیکن لوگ یہ جب آئیں گے اور سوچیں گے کہ یہ مسئبت کہاں سے شروع ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلا ہم میں یہ کہتا ہوں کہ اگلا الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پر پارٹی کا ہوگا ہے سر آپ نے بوریمن ناس کی جو بات کی ہے کراچی کے اندر دیشت گردی سے نجات مل چکی تھی لیکن ایک بات پھر گلسن کراچی کے علاقے گلسن میں اپنا آلی ڈرکٹر آدھر مراملہ کیا گیا ہے ان کے کاتلوں کا نوٹیس کو لے لیا گیا ہے لیکن ابھی تب ان کے کاتلوں کا پتہ نہیں گیا ہے کمزور ہے ہمارا کانون اتنا کمزور ہے دیشت گردی ختم ہوئی ہے جل سے ختم نہیں ہوئی ہے اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا مولانا صاحب کو قتل کیا گیا ہم سب صورت ہوا رہے ہیں کسی کو بھی قتل کیا جائے انسان کو ایک انسان صورت ہوا رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ ایک انسان کی جان وہ اس نے نہیں کہا کہا کہ ایک مسلمان کی جائے وہ اس نے کہا ایک انسان کی جائے مجھے کافت اللہ سے زیادہ عزیز ہے تو اندازہ لگاتے ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے دانشورت تھے ان کا پتہ ہوا ہے ہم سب جو ہے ان کی شہادت ہوئی وہ شہین ہیں وہ ہم سب کے شہین ہیں ہمیں اس کے افسور لیکن جو آپ کا question تھا نا کہ کیا جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے ایک دن میں کیا ساری دہشت کرتی کا جو ہے جاتے سسٹم ختم ہو گیا نہیں ابھی باقی ہے اور جہاں جہاں باقی ہے ہمیں بھروسہ ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی پہ وہ انشاءاللہ دہشت گردوں کو کھوٹ کے نکالیں گے ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور قانون کو عطابی طریقہ پڑے جمنا مینکلین کے ساتھ محمد نور قریشی ایٹی ایڈ میوز کراچہ